اسلام علیکم میرا نام اسناولا خان ہے اور آپ دیکھ رہے میرا یوڈیوب چینل ایس خان اکرڈمی اچھا آج کے لیکچر میں انشاءاللہ ہم میٹ لیب کا لیکچر نمبر 12 جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ لیکچر جو ہے یہ فائنل کے اقزام کے لیے بہت امپارڈنٹ ہے اس کو لازمی کیجئے گا اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو پورا واش کیا کریں تاکہ آپ کے بھلے کے ساتھ ہمارا کی تھوڑا سا بھلا ہو جائے ہمارا واش ٹائم کمپریٹ ہو جائے گا آپ سے ریکویسٹ ہی ہے مجھے بتا ہے آپ لوگ بہت بیزی ہوتے ہیں ہم بھی بہت بیزی ہوتے ہیں لیکن ٹائم نکال کے آپ لوگوں کے لیے ایزی ورڈنگ میں ہم جو ہے لیکچر سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کا بھی حق بنتا ہے کہ یار ایک دفعہ آن لائن جو ہے وہ ویڈیو دیکھ لیا کریں اس کے بعد جو ویڈیو کے ساتھ کرنا ہوتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو ریکویسٹ ہی ہے خاص کار فور سمیسٹر والوں کے لیے ٹھیک ہے تو آج کی لیکچر میں انشاءاللہ ہم دیکھیں گے کہ ہم فنکشن کو فنکشن کا ڈیریویٹیو کیسے لے سکتے ہیں اس کو انٹیگریٹ کیسے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ہم لینئر اوڈیز کو کیسے سوال کر سکتے ہیں ہم نان لینئر اوڈیز کو کیسے سوال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو فرس قویسن ہے آپ کے پاس ڈیریویٹیو کا ڈیریویٹیو ان میٹ لیب سیکنڈ تھرڈ اینڈ اینی آرڈر یعنی کہ کسی بھی آرڈر کا ہم ڈیریویٹیو لینے چاہیں کوئی بھی ٹینتھ لینے چاہیں ٹینتھ ڈیریویٹیو ففٹین سو ڈیریویٹیو لینے چاہیں تو کیسے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے سب سے پہلے ہم سی ال سی کلیئر آل کلوز آل تو لکھتے ہیں اب جس فنکشن میں جو ویریبل ہونے آپ نے یہاں پہ وہ ڈکلیئر کرنے ہیں فارس ایمپل آپ کے پاس فنکشن جو ہے اس میں سائن وائی ہے تو یہاں پہ وائی ڈکلیئر کرنا ہوگا سائن ایکس ہے تو یہاں پہ ایکس ہے اگر سائن ایکس وائی ہے تو یہاں پہ ایکس وائی آپ نے ڈکلیئر کرنا ہوگا ٹھیک ہے فنکشن میں نے لے لیا ہے جی f is equal to sign 5x اب یہاں پہ دیکھیں x ہے تو اس لئے میں نے یہاں پہ x declare کی ہے یہاں پہ y ہوتا تو یہاں پہ میں نے کیا declare کرنا تھا تو اس کے بعد اس کا میں derivative لوں گا یہاں پہ آپ چاہیں تو اس کو نہ بھی کسی میں store کریں تو آپ اس کا derivative لے سکتے ہیں یہاں پہ اس کو اگر ہم run کریں تو یہاں پہ اس کا کیا آگیا derivative اگر یہاں پہ کسی variable specific variable میں store نہیں کریں گے تو وہ answer variable میں store کر دے گا تو اگر for example آپ کسی میں store کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ s is equal to مطلب اس میں store بھی کر سکتے ہیں اب اس کو run کرتے ہیں تو اس نے ans کی جگہ پہ کیا لکھ دیا s لکھ دیا چونکہ ہم نے s variable میں اس کو store کیا تھا اب question ہمارا تھا کہ second variable third sorry second derivative third اور any order یعنی کہ کوئی بھی ہم derivative لینا چاہتے ہیں یہ تو simple derivative ہے نا for example آپ two derivative لینا چاہتے ہیں second derivative آپ یہاں پہ second لکھ کے اس کو کیا کریں گے run کریں گے تو یہ آپ کے پاس second کے اس کا اس function کا for example آپ third لینا چاہتے ہیں تو three لکھ کے آپ اس کو run کریں گے یہ اس کا کیا آگیا third derivative for example آپ four لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ four لکھ دیں گے ٹھیک ہے تو اس کا کیا آگیا فار ایزمپل آپ یہاں پہ ہنڈرڈ ہزار ڈیریویٹیو لینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے ہزار لکھ کے آپ یہاں پہ کیا کر دیں گے رن کر دیں گے تو یہ آپ کے پاس اس کا ہزاروہ ڈیریویٹیو آگیا ٹھیک ہے تو جتنا مطلب آپ جتنے ڈیریویٹیو لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ آپ لکھ کے آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے فار ایزمپل سیکنڈ ڈیریویٹیو ہے تو آپ کو اس کے سمجھ آئے ہوگی next example میں چلتے ہیں derivative of two function for example دو function ہے ایک sign ہے ایک cause ہے یا پھر exponential ہے اور اس کے ساتھ sign ہے یا پھر exponential ہے اور اس کے ساتھ cause ہے یا پھر x y ہیں تو اس کا ہم derivative کیسے لیں گے with one variable several variable کی میں بات نہیں کرلا variable a کو function ایک سے زیادہ ہوں ٹھیک ہے for example variable x میں ہی ہے کونسا function ہے یہاں پہ میں نے function لے لیا g is equal to exponential x multiply cause x یعنی کہ یہ function کچھ اس طرح سے ہے e to raise par x cause x اس کا میں derivative لینا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ کیا لکھوں گا وہی چیز ہے یہاں پہ اس کا derivative لیں گے ٹھیک ہے تو یہ اس کا کیا آگیا simple derivative for example آپ اس کا second derivative لینا چاہتے ہیں یہاں پہ تو آپ کومہ لگائیں گے اور یہاں پھر two لکھیں گے enter پرس اس کو run کریں گے تو یہ اس کا کیا آگیا second derivative کسی variable میں store کرنا چاہتے ہیں آپ اپنا نام لکھ سکتے ہیں s لکھ سکتے ہیں t لکھ سکتے ہیں جس variable میں آپ store کرنا چاہتے ہیں اس variable میں میں for example جہاں پہ خان کے نام سے اس کو store کر رہا ہوں اور اس میں میں مطلب store کرنا چاہتا ہوں اس کا derivative تو یہاں پہ دیکھیں اس نے خان کے اندر اس کو store کر دیا ہے i hope آپ کو اس کے سمجھ آئی ہوگی ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے ہم نے derivative پر ہے single function کا with one variable یہاں پہ ہم نے دیکھا ہے کہ دو function ہو اور single variable اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر several variable ہوں مطلب sorry constant کا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں derivative of constant تو constant کو پہلے ہم define کریں گے کیسے define کریں گے c is equal to d is equal to e is equal to جو آپ نے جس variable میں store کرنا ہے وہ کوئی بھی لے سکتے ہیں is equal to sim 5 اس کو single quote میں آپ نے 5 لکھنا ہے اور ساتھ میں sy جب آپ variable declare کرتے ہیں تو syms لکھتے ہیں لیکن یہاں پہ آپ نے sym لکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم اس کا کیا لے لیں گے derivative اور اس کو میں نے d میں store کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس کو اٹھا بھی سکتے ہیں single answer میں وہ store کر دے گا اس کا derivative لیتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کہ constant کا derivative کتنا ہوتا ہے zero ہوتا ہے اچھا جہاں پہ ایک اور چیز ہے کہ for example آپ اس کو declare نہیں کرتے ٹھیک ہے اور آپ derivative لے لیتے ہو جی 5 کا تو یہاں پہ اب run کر کے دیکھتے ہیں اس نے جس آپ کو bracket ایک دے دی ہے square bracket ٹھیک ہے تو اس طرح یہ derivative نہیں دے گا constant کو پہلے کیا کرنا ہوگا define کرنا ہوگا define کرنے کے بعد اس کا کیا لینا ہوگا derivative اس کے بعد example number 4 ہے کہ several variable ہوں تو آپ ان کا derivative یعنی کہ پہلے تو just ہم x use کرتے ہیں آرہے ہیں x y ہو y z ہو s t ہو ty ہو دو یا تین یا چار variable ہوں تو ان کا آپ کیسے derivative لے سکتے ہیں جس کو ہم partial derivative بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو میں میں function لے رہا ہوں s اور t میں function میں نے کونسا لیا ہے جی f is equal to sin of s t ٹھیک ہے یہاں پہ x y بھی ہو سکتے ہیں اگر x y ہوں تو یہاں پہ آپ کو کیا declare کرنا پڑے گا چلے میں یہاں پہ x اور y ہی لے لیتا ہوں یہ x ہے اور یہاں پہ کیا ہے جی y ہے میرے پاس ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ x آ گیا اور یہ کیا آ گیا میرے پاس y آ گیا ٹھیک ہے اس کے بعد اس کو میں اس کا کیا لینا چاہتا ہوں derivative لینا چاہتا ہوں d i f اور اس کو میں کیا کر دوں گا کس میں store کیا ہوا ہے f میں store کیا ہوا ہے ٹھیک ہے اب دو variable ہیں کسی ایک کا ایک کے درو آپ لینا چاہتے ہیں derivative derivative with respect to x لینا چاہتے ہیں یا y لینا چاہتے ہیں کاما لگا کے اگر آپ x لینا چاہتے ہیں تو x لگا دینا ہے run کر کے دیکھ لیتے ہیں تو یہ اس نے with respect to x ہمیں derivative دے لیے ہیں اگر آپ with respect to y لینا چاہتے ہیں تو y آپ نے یہاں پہ دے دینا ہے تو یہ اس نے answer آپ کو y with respect to y اس کو آپ کسی variable میں store کرنا چاہتے ہیں تو آپ d یا کوئی بھی آپ variable یہاں پہ لگا کے اس میں store کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو مطلب several variable ہو تو یہاں پہ آپ اس کو اگر for example یہاں پہ ایک اور variable آگیا ہے z آگیا تو پہلے یہاں پہ z کو declare کر لیں ٹھیک ہے اب یہاں پہ آپ چاہیں تو with respect to z بھی آپ derivative لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ with respect to z آپ کے پاس derivative آگیا ہے ٹھیک ہے تو یہ تھا جی derivative آگے ہم چلتے ہیں integration matlab میں جو integration کے لیے solve کے لیے جو command use ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں ہم int ٹھیک ہے تو simple function کے ہم integration کیسے لیتے ہیں for example میں نے جو function use کرنا ہے اس میں x اور n ہیں تو x اور n میں نے لے لیا اور اب اس میں یہاں پہ دیکھیں کہ derivative میں ہم پہلے function کو define کرتے تھے یہاں پہ ٹھیک ہے مطلب g is equal to f is equal to یا جو بھی آپ لیکن یہاں پہ ہم نے اس کو declare نہیں کیا آپ چاہیں تو اس کو بھی اسی طرح declare کر سکتے ہیں یہ function ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے اس کو for example آپ f is equal to یا g is equal to رکھ سکتے ہیں x to raise par n ٹھیک ہے تو پھر اس کو integrate کر سکتے ہیں just d i f کی جگہ پہ int لگانا ہے d i f d i f لگائیں گے تو وہ integrate derivative لگائیں گے اس کا int لگائیں گے تو آپ integrate کر دیں گا اس کو integration اس کی کرتے ہیں تو یہ اس نے کس میں answer دی ہے piece y میں دی ہے میں نے اس کو d میں store کیا ہو ہے اور اس نے آنسر piecewise یعنی کہ n is equal to minus 1 اور piecewise یہ function بن گیا ہمارے پاس اس کو integrate آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں with respect to x کر رہے ہیں تو یہاں پہ x بھی آپ لگ سکتے ہیں آپ کے answer پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ٹھیک ہے اس طرح آپ یہ simple integration کوئی بھی function limit کیسے مطلب یہ for example آپ کے پاس question ہے sin 2x dx is equal to 1 limit کہا سے کہا 0 سے pi by 2 اس کو آپ matlab میں کیسے solve کریں سب سے پہلے اب یہ اگر آپ function دیکھیں تو یہ کس میں ہے x میں ہے تو پہلے x sim آپ نے declare کر لیا function لکھا function نام لکھیں direct اس کو integrate کر دیں گے تب بھی ہو جائے گا آپ کے پاس ٹھیک ہے میں اس کو store کر لیا چلے میں اس کو پہلے ایسے simple میں integrate میں کس function کو کرنا ہے sin 2x کو میں لکھا sin آگے bracket کے اندر 2 multiply x limit کہا تھا 0 سے pi 2 پہلے initial limit اسے answer دیکھیں اس کو is equal to 1 لانا شاید تو اسے answer ہمیں 1 دے دیا اب اس کو for example میں solution میں store کرنا چاہتا ہوں تو solution میں store کر سکتا ہوں for example میں یہاں پہ function alaq define کرنا چاہتا ہوں یہاں سے cut چلے کر لیتا جو کہ میں ابھی آپ بتا رہا تھا اس کو میں یہاں پہ declare کر لیتا ہوں اور یہاں پہ مجھے کیا لکھنا پڑے گا یہاں پہ مجھے just f لکھنا پڑے گا جیسے وہ derivative میں میں لے رہا تھا تو اس طرح آپ اس کو مطلب integrate کر سکتے ہیں تب بھی answer پہ کوئی فرق نہیں پڑے next example اور ان کی limit یعنی وائی کی limit وہ zero سے pi by two ہے اور x کیا ہے کیونکہ x اندر ہے پہلے x integrate ہوگا اس کے بعد y ہوگا تو x کی کیا ہے 0 سے pi تک ہے اس کو matlab میں کیسے ہم لکھیں گے اب اس میں x y use x y declare دیار کروں گا اس کے بعد function لکھوں گا function نام لکھیں function آپ چاہیں تو یہاں سے لکھ سکتے پہلے function لکھ لیں f is equal to یہاں بھی یہ function لکھ دیا اور یہاں پھر میں کیا لکھوں گا f لکھوں گا اچھے یہاں پھر آپ دیکھیں کہ یہ اندر اندر والی integration جو ہے یہ x کے لئے یہ کس کے لئے x کے لئے یہ باہر والی integration ہے اور یہ باہر والی limit جو ہے یہ y کے لئے ٹھیک ہے تو اس کو ہم run کر کے دیکھتے ہیں تو یہ اس نے ہم answer دیا ہے ٹھیک ہے فار example آپ function کو declare لئے نہ بھی کریں بلکل اسی طرح رہنے دیں تو اس کو تب بھی integrate کریں گے تب بھی answer آپ کے پاس وہ ہی آگ فار example آپ کے پاس تین integration ہے یہاں پہ دو تھے اگر آپ کے پاس تین integral ہوں پھر یہاں پہ int لکھ دینا ہے bracket start ٹھیک ہے اور یہاں پہ فار example آپ کے پاس z بھی ہے z to raise power میں کہتا ہوں یہ two ہے ٹھیک ہے تو z کے لئے جو use ہوگا وہ یہاں پہ اس سے باہر ہوگا ٹھیک ہے مطلب اس کی limit ہے zero سے لے کے میں کہتا ہوں یہ پائی ہے تو یہ close کیا اس کو آپ دیکھتے ہیں انظر اس نے کہا end end یا پہ کوئی مطلب bracket جو ہے نا وہ مطلب یہاں بھی بریکٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ آپ اتنی جلدی میں ویڈیو لیند ہی ہو جائے گی تو اس کو منٹ دکھیں مطلب تھرڈ فنکشن کے لئے بھی آپ نے اسی طرح ہی اس کو integrate کرنا ہے ٹھیک ہے تو اس کو سیکنڈ کے لئے تو یہ ہے تھرڈ کے لئے بھی آپ نے ادھر bracket ڈال کے ایک ادھر integration ڈال نہیں ہے اور آگے last پہ اس کی لکھنی ہے اس کی limit لکھنی ہے آگے چلتے ہم example number 8 کی طرف 8 میں آئے کہ first order derivative in matlab یعنی کہ اگر اس کا first order derivative ہے پہلے اس کے بعد ہم کیا لکھیں گے اس equation کو لکھیں گے اور اس کو کیسے لکھنا ہے ode ایک میں اس کو variable دے دیا اور اس میں کون سی ہے یہ ساری equation ہم نے store کی ہے d y by d t کو ہم نے کیسے لکھنا d i double f ٹھیک ہے آپ نے پیچھے پڑھا derivative ہم y t اور double equal کا sign لگانا ہے یہ آپ کے پاس آگیا اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے solve کرنا سوال کر کہ میں کس میں store کر رہا ہوں y solution of t اس کو آپ اپنی مرضی سے بھی اس کا جو نام دینا چاہو آپ دے سکتے نام بھی دو تو بات بن جاتی run کروں گا تو یہ آپ کے پاس answer s is equal to یہ answer آگیا اب یہ c2 use ہوئے c2 کیوں use ہوئے کیوں ہمارے پاس جب ہم کسی differential equation کو solve کرتے ہیں تو ہمارے پاس constant کوئی use ہوتا ہے اگر initial value ہو تو ہمارے پاس constant جو ہے وہ solve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس کو بھی آپ مطلب جس یہ variable change answer وہ ہی اس کے بعد for example آپ کے پاس ایک اور equation ہے اس کو آپ solve کرنا چاہتے ہو اب اس میں variable وہ ہی ہے جس ساتھ میں constant use ہو ہے اس طرح ہم لکھیں گے اس میں clear r سارا کچھ نہیں لکھ طرح same باقی ساری equation اسی طرح ہی ہے اور اسی طرح اس کو d solve command ہے اس کے ذریعے ہم solve کر رہے ہیں case equation کو solve کرنے e qn کو یہاں پہ ہم run کریں گے تو یہ آپ کے پاس آگیا answer آگیا اس کے بعد 10 equation solve d y by d with initial condition یہ دیکھیں نا یہاں پہ answer آپ کے پاس آئے c 4 تو اب initial condition آ جائے گی تو اس کا answer c میں مطلب constant ساتھ میں نہیں آئے گا وہ solve ہو جائے گا اس کے اندر for example sims کر کے وہ ہی اسی طرح میں declare کر لیا سارا just اس میں condition condition is equal to y of t یہ condition ہے یعنی کے y 0 پہ کتنا ہے 2 اور اس میں equal equal double equal کر کے ہم نے equal رکھنا ہوتا ہے یہاں پہ جو variable والا ہے اس میں just one equal اس میں جو declare کرنا ہوتا جو value ہوتی ہے و double equal اور اس کو solve کریں گے solve کرنے لیے d solve لکھیں گے پہلے ہم just equation نان لینیر پہلے لینیر کی بات کر رہے تھے نا اب ہم بات کرتے نان لینیر نان لینیر کون سی ہوتی ہے مطلب جس کا order degree 1 نہ ہو تو d y d t plus y اور اس کی power 2 ہے اس equal to 1 اور اس کی کنڈیشن کیا ہے یہ اس کو لکھنا کیسے اسی طرح مطلب اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے y t o d e اس کو کیسے لکھنا ہے اس کو میں نے آپ کہا ہے کیسے لکھنا ہے d i double f اور جس کے اندر یہ variable y t وہ یہ میں لکھ لیا یہ اس کے بعد پلاس y اس کے اوپر power کتنی 2 is equal to is equal ہم اس کی condition دیکھتے ہیں condition اس طرح ہم نے لکھ لی ہے اور وہ کس equal ہے zero کے equal اب یہ اس کو ہم مطلب od اور condition لگا کے اس کو solve کرتے ہیں تو یہ آپ کے پاس اس کا answer آگیا ٹھیک ہے بات کی سمجھ آئے linear non linear a ایک جیسے solve کر سکتے ہیں جیسے اس کو لکھنے کا method جو ہے وہ آ رہے ہیں یہ example اب اس قسم کی equation آ جائے مطلب double derivative تو یہ non linear ہے double derivative آ جائے تو اس کو ہم کیسے solve کریں گے اب اس میں کون کون سے variable y of t use ہو رہے نا اور تو کوئی نہیں ہے تو y of t جو s کو پہلے ہم لکھیں گے اس کے بعد ہم equation لکھیں گے ٹھیک ہے اچھا یہاں پہ چونکہ ہمارے پاس double derivative ہے دو conditions ہیں ایک ہمارے initial ہے اور derivative کی initial ہے تو یہاں پہ میں نے اس derivative کو کس کا نام دے دیا dy کا نام تا کہ ہم نے condition یہاں پہ declare کرنی ہے تو وہاں ہمیں آسان نہیں ہو ٹھیک ہے اب یہ میں نے equation کو type کیا یہ equation میں نے کیسے type کی ہے یہ میں کیسے لکھنا دی آئی ڈبل ایف اور کس ویریابل میں وائی ٹ اور یہ derivative کون سا ہے double derivative ہے تو اس لئے یہاں پہ second derivative ہے نا second آگیا ہے is equal to is equal to cause two t multiply ہو رہا ہے یہاں پہ minus کیا ہے y آگیا اس کے بعد ہم اس initial condition ہمارے پاس کتنی ہے جی اس کی دو condition ہے اس لئے condition 1 یہ اس کو declare کیا اب دوسری condition دوسری condition میں d y اب یہ تو تھی prime لیکن اس ہی وجہ سے میں نے اس کو نام دیا ہے جی d y کا ٹھیک ہے تو وہ کتنی ہے 0 اب ان دونوں condition کو ملا کہ ہم ایک condition بنائیں گے یعنی condition is equal to condition 1 square bracket میں جب بھی دو condition آ جائیں گی تو آپ اس کو بنائیں گے دو condition بنائیں گے کیونکہ d solve just a condition کو solve نہیں کر سکتی اس کے بعد ہمارے پاس اس کو میں نے ایک variable s یہ کیا لکھا گیا s love لکھا گیا جی t تو d solve command وہی جو ڈ ہم نے یہ نام دیا اس کو اور یہ condition اب اس کو ہم کرتے ہیں ہی run تو یہ آپ کے پاس آنسر آگیا ہے اب آپ اس کو چاہیں تو اس کو simplify بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے simplify کر کے میں اس کو y میں store کر رہا ہوں یہ اس کو چونکہ اس میں store ہے نا answer اس کو میں simplify کر رہا ہوں تو run کروں گا تو یہ simplify ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو یہ تھی example next اب last example اگر اس سے آجائے مطلب d y bar dt center میں آجائے ٹھیک ہے تو اس کو کیسے لکھیں اس میں بھی وہ ہی اب اس فنکشن میں لکھوں گا یہاں پہ یعنی کہ ہمارے پاس equation ہے ode اب یہ آگیا 2 multiply x square یہ x ہے یہ لکھا گیا تو میں کیا لکھوں گا d y by dx کس کے ایکوال ہوتا d i f y of x plus 2 plus 2 x x multiply d y by dx kis equal d i f y of x minus y is equal to 0 اب اس کے بعد ہمارے پاس اس کا solution جہ سے ہم دیکھیں گے اس کا solution ہم run کریں گے تو ہمارے پاس یہ solution آگ اب یہاں پہ c use ہو رہے ہے اگر آپ اس کی initial condition بھی use کرتے تو یہاں پہ c answer نہیں آنا تھا answer کے اندر c نہیں آنا تھا ٹھیک ہے تو i hope آپ کو اس کے سمجھ آئے ہوگی اگر سمجھ نہیں آئے تو آپ مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں thank you so much for watching اللہ حافظ یہ اتنا سائی lecture تھا اور i hope آپ کو اس کے سمجھ آئے ہوگی اللہ حافظ